آداب ناظرین شہر حدر آباد سے ڈاکٹر کی لاپروہی کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ تمام حضرات پریشان ہو جائیں گے اور جو لوگ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بارے میں سنجھ رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کی سرجری سونا باقی ہے وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تھوڑے سے حیران ہو جائیں گے اور شاید وہ پریشانی میں بھی مبتلا ہو جائیں گے یہ واقعہ ہے پرو لائف ہسپیٹل کے ڈاکٹر ڈاکٹر سجاد کا جس کی لاپروہی کی وجہ سے ایک اکیس سالہ نوجوان جس کا نام شیخ جنید ہے جو پیپل گڑا کا رہنے والا ہے اس کا انتقال ہو گیا جیہاں دوستو شیخ جنید کو ایک مرض ہو جاتا ہے جو ایک کھنسی بن جاتی ہے ان کے جسم میں جس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر ان کے والدین کا بتانا ہے شیخ جنید کے کہ ڈاکٹر نے کسی بھی ٹیسٹ کیے بینائن کے بیٹے کی سرجری کر دی سرجری کرنے کے بعد جسم میں ڈاکٹر سوئی بھول چکے تھے ایک نیڈل شیخ جنید کے جسم میں ڈاکٹر بھول چکے تھے جس کی وجہ سے جنید کی طبیعت بگڑتے جا رہی تھی ڈاکٹر سجاد نے شیخ عبدالرحیم جو ان کے والد ہیں شیخ جنید کے ان سے کہتے ہیں ڈاکٹر سجاد کہ یہاں پر اس طرح کی ایک غلطی ہم سے ہو گئی ہے ہمارے پاس ابھی یہاں پر وہ مشین سے نہیں ہیں آپ ایک کام کریں آپ ہمارے ساتھ ایپل ہاؤسپٹل چلیں ایپل ہاؤسپٹل آ جائے وہاں پر ہم آپ کے بچے کے جو جسم سے ہے وہ نیڈل نکال دیں گے اور پھر اس کے بعد ایپل ہاؤسپٹل لائے جاتا ہے اور پھر کسی بھی ٹیسٹ کیے بینا وہاں پر آپریشن تھیٹر میں جنیت کو لے جایا جاتا ہے اور پھر دیڑ دو گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ایک تا دیڑ گھنٹے میں ہوش آ جائے گا لیکن دیڑ دو گھنٹے گزر جاتے ہیں اٹھائی گھنٹے گزر جاتے ہیں ان کے بچے کو ہوش نہیں آتا جس کے بعد یہ لوگ آپریشن تھیٹر میں جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کا بیٹا جو چلتے ہوئے ہسپٹل کے اندر جاتا ہے وہ ایک مردالاج بن کر کے وہاں پر ڈھیر پڑا ہوا تھا دوستو ڈاکٹرز کی ایسی لاپروہی پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور حکومت کو چاہیے کہ اگر یہ ڈاکٹرز کی اس طرح کی لاپروہی ایک سوئی جو ہوتی ہے ایک نیڈل جو ہوتی ہے وہ کسی کی جان بھی بچا سکتی ہے اور وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے دوستو آپ اعتبار اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کرتے ہیں یا آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ اوپر والے کے بعد سب سے زیادہ اعتماد ڈاکٹر پر کرتے ہیں اور اگر ڈاکٹر کی لاپروہی ایک چھوٹی سی غلطی جو ایک اکیس سالہ نوجوان کی جان جانے کا سبب بن گی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شیخ جلیت کے انتقال کے بعد گھر والوں نے ان کی تتفین تو کر دی لیکن تتفین کے بعد انہیں خیال یہ آیا کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے اس طرح کی واردات ہوئی ہے یہ کسی اور کے لڑکے کے ساتھ نہ ہو اس لیے انہوں نے پولیس ٹیشن میں کمپلین کرائی جس کے بعد قبرستان میں دفن ہونے کے بعد شیخ جنید کی باڈی کو نکالا گیا قبر کے باہر اور پھر قبرستان میں ہی اس کا پوسٹ مارڈر گیا گیا یہ سب سے بڑی افسوس ناقبر ہے ناظرین کہ ایک انتقال کے بعد جو جسم کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کے بعد قبر سے باہر نکال کر کے اس کا پوسٹ مارڈر گیا جانا ہے یہ قیناً تکلیف کی بات ہے لیکن جنید کے والدین نے یہ سٹیپ اس لیے لیا کہ ایسے ڈاکٹرز کی وجہ سے کسی اور لڑکے کی جان نہ جائے شیخ جنید کے والدین نے کچھ بیان دیا ہے آئیے وہ بیان سنتے میں شیخ عبدالرحیب میرا لڑکے کا نام شیخ جنید ہے جو 21 سال کا تھا جو 3 ڈیسمبر 2021 جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا ڈاکٹر کی پروائی کی طرف سے ایک چھوٹی سی پھنسی تھی جو میں دو تاریخ کی رات میں آڑ بجے پرولائیف ہسپیٹل میں لے کر گیا لے کر گیا وہ لوگ جو ہے ایک اندر لے کر گئے کیا ہو دیکھیں گے ٹیسٹ کریں گے بلکہ اندر سے سرجری کر کے لائے لیا باہر انہوں باہر آ کے بول رہا ہے کہ میرے کو ایک نیڈل ٹوٹ گئی اندر وہ نیڈل نکالنا ہے ہم یہاں سے یہاں ریڈیالوجی کا کوئی سروس نہیں ہے ہم لوگ اپل ہسپیل جائیں گے وہاں پر سسٹم ہے وہاں پہ ہم نکال لیں گے اس اس کے لیے ہم کو وہاں لکھے گیا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا میرے لڑکے کا کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا کوئی سرجیکل ریپورٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر کا نام کیا ہے ڈاکٹر ایس ایم سجد پرو لائف ہسپیٹل کے کوئی آن کال سرجن ہے انہوں ہم کو معلوم نہیں تھا فون آیا تھا وہاں سے آپ کا اپوائنٹمنٹ تھا سرجن ساب آ کے جلدی لے لے کر کے چلیا تو ہم کو نیمان تھا انہوں کیا کرنے والا ہے اندر لیا کے پورا کیا کر رہا پتہ نہیں اللہ والم پورا پیک کر کے باہر لے کے آیا نیڈل ہے بولا انہوں دس منٹ کا کام ہے ریڈیالوجی میں ہم اپل لوگ ہسپیٹل میں جائیں گے وہاں پہ سکیننگ میں دیکھ کے جو ہے نیڈل نکال دیں گے تو چیر پھار کر کے زیادہ کرنا پڑی گا یہ بول کے لے کے گیا وہاں پہ اپل آپ کو اپل ہسپیٹل میں دو گھنٹے وہ لوگ لے کے چلے گئے ٹھیٹر میں اور بچہ ختموں پہ گیا چلے دے بے اپل ہسپیٹل میں بچے کو لے لے گئے گئے تو بچہ اپنے ختموں پہ گیا چلے دے بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہے دس منٹ میں اس کو فول فیل کر دیں گے دس منٹ بول کے جو ہے نا دو گھنٹے کو لے لے گئے دو سے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے کچھ ہوا لگ بھگ اس کے بعد میں وہ لوگ آئے آنے کے بعد میں جو ہے نا ہم کو نیڈل بتا ہے نیڈل نکل گئی اور حمدللہ سبکو سیکسسپل ہو گیا بول کے پھر اس کے بعد میں جو ہے نا باڈی کتھی تیر میں آری بول کے میں میں پوچھا میری ازاست میں خود پوچھا تو بولے ایک آدے گھنٹے کے اندر جو ہے نا بچہ خوش آواز میں آیا تھا ہم لے لے کے آکے بچے کو جو ہے دے رہیتے آپ کو نارمل وارد میں شفٹ کر دیتے بول کے بولے میں آسکے بعد میں ہم لوگ بیٹ کرنے میں ہی ہے آدہ گھنٹا چلے گا ایک گھنٹا چلے گا درہ گھنٹا چلے گا اس کے بعد میں دیکھیں تو کیا ہے جب جا کے ہم لوگ چک کرنے کے لیے گئے دھیرے سے جا کے دیکھیں تو کیا ہے بچہ ہمارا پڑھا ہے اوٹی روم میں چھوڑکے پورے فات کے بچے کو شفٹ نہیں کرے آپریشن تھے ٹیٹر میں ہی تھا ہم جب جا کے دیکھ رہے جب جا کے دیکھنے کے بعد ہم کو بتایا جار کے کارڈیا کاریس بول کے بچے کا ایک سہت مند بچہ ایک چھوٹی سی فونسی کے مسلم میں لے لے کے اس کا معنی کروانے کے لیے معنی کروانے کی جگہ پہ بچے کے ساتھ کھلوڑا کیا گیا اس کی جان کے ساتھ اور یہ کیسے حساب سے ڈگریان کون 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 کسا کسا لے لے رہے سمجھ کے باہر ہے حکومت کو سخت سخت آکشن لینا چاہیے یہ لے دیکھنے کے بعد ہم کو بتایا جار کے کارڈیا کاریس بول کے بچے کا ایک سہت مند بچہ ایک چھوٹی سی فونسی کے مسلم میں لے لے کے اس کا معنی کروانے کے لیے معنی کروانے کی جگہ پہ جو ہے نا بچے کے ساتھ جو ہے نا کھلوڑا کیا گیا اس کی جان کے ساتھ اور یہ کیسے حساب سے ڈگریان کون 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 کسا کسا لے لے رہے سمجھ کے باہر ہے حکومت کو سخت آکشن لینا چاہیے یہ لینے کی وجہ بھی یہ ہے یہ ہمارے بچے کے ساتھ ہو آج کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا آگے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ابھی اس کا سٹارٹنگ کیریئر ہے اس کا سٹارٹنگ کیریئر ہے آگے انہوں کتوں کو مارے کا نہیں معلوم کدھر پریکٹیس کرا کیا ہے ہم کو اس کے باہر میں کچھ بھی نہیں والوں اس کے پر نے حکومت کو جو ہے نا سنجید کی طور پر جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے اس کی ہمارا بچہ چلے گیا ہمارا ایکیس سال کا بچہ چلے گیا ہمارے دیماغ پورے بلوک ہو گئے تھے اس ٹائم پہ ہم کو جبکہ پولیس والے بولے صاحب آپ کمپلینٹ کر دو بلکے مگر ہم بولے نہیں 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 بولکے ایسی کرتے ہیں ہم لوگ لے لے کیا ہے کیوں ہمارے گھر کی کیفیت ہمارے بچے کی اممہ کی کیفیت ہمارے کو معلوم بچے کی اممہ کی کیفیت ہمارے اگر یہ سماج کی گندگی کو ایسی چھوڑ دیا گیا تو کسی اور کے لیے بھی لکساندہ ہو سکتی لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ یہ پھر سے نا پیر کے دین آج کی جو کاروائی ہوئی اسی ویس پہ ہوئے